اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے فیصل شبیر آپ کے گھر میں راوٹر ہے اور بہت سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے وائی فائی کو کوئی اور بھی یوز کر رہا ہے جس کو آپ کے وائی فائی کا پاسفرڈ معلوم ہو چکا ہے یا پھر آپ خود اپنے وائی فائی راوٹر پہ بہت سی دیوائسوں کو اٹیج کر بیٹھے ہیں انہیں ریموف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وائی فائی راوٹر کی سیٹنگ میں سے آپ کسی بھی یوزر کو کیسے بلاگ کر سکتے ہیں کیسے ریموف کر سکتے ہیں یہ جاننے کیلئے چلتے ہیں سکرین پر تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں موجود وائی فائی ڈی ایس ایل پی ٹی سی ایل یا کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی موڈم کوئی بھی راوٹر موجود ہے اس کی بیک سیٹ پہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا ایڈریس اور اس کے نیچے لکھا ہوگا یوزر نیم اور پاسفرڈ ان تینوں چیزوں کو اپنے نوڈ آن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لیپٹاپ پی سی میک بک یا پھر موبائل کے براوزر میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے یہ وعلیا ایڈرس ٹائپ کر دینا ہے اس ایڈرس میں تھوڑی بھو چیننگ ہو سکتی ہیں وہ آپ کی موڈم کے بیچھے لکھا ہوا ناظر آ جائے گا جو بھی ہوگا وہ آپ نے یہاں پی ٹائپ کر دینا ہے اور اس کے نیچے جو بھی یوزر نیم اور پاسپرڈ لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پی ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاأگن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس منعوں میں سے دیوائیس انفو پہ کلک کرنا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے DHCP جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ مکمل ایک پینل آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ جاتی ہیں وہ تمام devices جو آپ کی اپنی ہیں اپنے گھر میں چل رہی ہیں یا جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ آپ کی devices نہیں ہیں وہ تمام devices یہاں پر show ہو جاتی ہیں تو یہاں پر اپنے نوٹ کر لینا ہے کہ کون سی devices آپ کی ہیں جنہیں آپ use کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو وہ devices بھی نظر آ جائیں گی جنہیں آپ نے use کرنا چھوڑ دیا ہے یا پھر وہ devices جو آپ کی ہے ہی نہیں تو جن جن devices پر آپ کو doubt ہو ان کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے mac address یہ والا تو جس device کو آپ اپنے wifi router سے اپنی modem سے اپنے ptcl router سے remove کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس device کے mac address کو یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اس menu میں اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے wireless پہ اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے mac filter پہ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ panel آ جاتا ہے اس میں اپنے add پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے وہ address paste کر دینا ہے جو اپنے copy کیا تھا یاد رہے کہ یہ کام آپ اپنے laptop pc macbook کے ساتھ اپنے mobile پہ بھی easily کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو جس device کو آپ remove کرنا چاہتے ہیں اس کے mac address کو اپنے یہاں پہ copy کر دینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے apply save پہ کلک کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ کا یہ user آپ کی یہ device آپ کے wifi router کو access نہیں کر سکے گی جب تک آپ خود اس device کو یہاں سے remove نہیں کریں گے تب تک یہ بندہ یہ device آپ کے wifi کو use نہیں کر سکے گا وہ چاہے جتنی try کر لے آپ کا wifi اس کی device سے connect ہی نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کسی بھی device پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں بس آپ کو آپ کے wifi device کا آپ کے ptcl router کا یہ address معلوم ہونا چاہیے admin کا username اور password معلوم ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کی device کے back set سے مل جاتا ہے اور بل فرض اگر آپ کو وہاں پہ username password یا پھر یہ والا address لکھا ہوا نظر نہیں آرہا تو آپ یہ تینوں چیزیں ptcl کی help line پہ کارل کر کے بھی لے سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اپنے wifi سے کسی بھی user کو block کرنے کا اس کی access کو ختم کرنے کا ہاں جی تو ہو گیا مسئلہ حل بڑی آسانی کے ساتھ اس طریقے سے آپ اپنے wifi سے کسی بھی user کو block کر سکتے ہیں اسے remove کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو کیسے لگی اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی جانا چاہتے ہیں تو کمٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم سبسکرائب کر سکتے ہیں